مفتی منیب الرحمن میرے ساتھ اس پہ منیب الرحمن نے بڑا لے دے کی اور بہت بدتمیزی کی پروغام کو روک نہ پڑا یعنی اس انداز سے اس نے میں نے کہا جناب حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تین عقیدے نہ رکھے میرے متعلق وہ میرا امت ہی نہیں ہے ایک میری میراج جسمانی کا قائل نہ ہو وہ غور نہیں فرما رہے ہیں ایک میری میراج جسمانی کا قائل نہ ہو یعنی یہ کہہ کہ بس روحانی طور پر میراج پر گئے ہیں خواب میں گئے ہیں اور فیزیکل ہی نہیں گئے ہیں جسم کے ساتھ نہیں گئے ہیں تو وہ میرا امت ہی نہیں ہے جو میری میراج جسمانی کا قائل نہیں ہے وہ میرا امت ہی نہیں ہے دوسرے فرماتے ہیں کہ جو ہماری شفاعت کا قائل نہیں ہے غور فرما رہے ہیں خدا سلامت رکھے زندہ رہے ہیں جو ہماری شفاعت کا قائل نہیں ہے کوئی یہ کہہ کہ نیسا صاحب نبی اور آل نبی کی کوئی نعوذ باللہ شفاعت نہیں ہے تو وہ میرا امت ہی نہیں ہے حضور فرماتے ہیں اور کہجے گا نقفی صاحب اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ جو ہماری رجعت کا قائل نہیں ہے ہمارے پلتائے جانے کا قائل نہیں ہے کہ ہم دوبارہ آئیں گے وہ ہمارا امت ہی نہیں ہے بہت ساری جگہوں پر لیکن وہ اس رجعت کو کہتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ جانا جو ہمارے بھائی ہیں اس کو کہتے ہیں مکہ سے مدینہ جانا یعنی وہاں سے پلٹ کر پھر فتح مکہ ہونا وہ یہ کہتے ہیں اور جب میں نے یہ بات کی تو وہ کہنے لے کہ نہیں جی وہ رجعت وچت کوئی چیز نہیں ہے میں نے کہا جناب جب دور آئے گا تو پتا چلے گا ظالم بھی آئیں گے مظلوم بھی آئیں گے حتیٰ کہ مولا حسین علیہ السلام کا ذلجنہ بھی دوبارہ آئے گا آئی آئے گا وہ وہ مدینہ بھی آئےegt ملید موسیقی